اسلام علیکم میں ہوم شیف ہوں میں اپنے گھر سے ہومیڈ فوڈ بزنس رن کر رہی ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ آلو ٹکی کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت ہی ڈیلیشیز رنتی ہے جب میں نے اپنا ہومیڈ فوڈ بزنس سٹارٹ کیا تھا تو سٹارٹنگ میں میرے پاس آلو کے پراتے آلو ٹکی شامی خباب سمپل روٹی سمپل پراتہ اسی سے میں نے سٹارٹ لیا تھا تو یہ بہت ہی ریسٹری بنتی ہے کسٹمر کو بہت پسند آتی تھی بازار سے کئی گناہ اچھی ہماری آلو ٹکی گھر پر بنتی ہے یہاں میں نے ڈیڑھ کی تو آلو لیے ہیں اس میں میں نے پودینہ کٹ کر دیا ہاف بنچ اور مطلب ایک مٹھی آپ سمجھ لیں ایک مٹھی سے تھوڑا کم بھی چل سکتا ہے چار سے پانچ ہری مرچے ڈال دی ہیں اور ہرا دھنیا میں نے ایک مٹھی جو ہے اس میں کٹ کر دیا ایک مٹھی سے تھوڑا کم سمجھ لیں آپ آئی ڈیا لے لیں تھوڑا ہاف پہ آلی یہاں پر میں نے اس میں شامل کی ہے زیرہ ون اینڈ ہاف ٹی سپون حلدی میں نے کلر کے لئے ڈالی ہے ہاف ٹی سپون دو ٹی سپون میں نے سرخ مرچ ڈالی ہے پسی ہوئی دو ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ ڈالی ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک کے شامل کیے ہیں سابود دھنیا ایک چمچ میں نے لے کے ہاتھوں سے کرش کر کے اس میں شامل کر دیا ہے یہاں پر میں اس میں شامل کروں گے اجوائن اجوائن آپ نے لینی ہے دو سے تین چھٹکی اور اس کو بھی ہاتھوں سے اچھے سے رب کریں گے اور اپنے اس مکسٹر میں ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے کسوری میتھی لی ہے ایک بڑا چمچ بھر کے ہم نے کسوری میتھی کا اس میں شامل کر دیا ہے اور یہاں پر اب ہم اس میں شامل کریں گے گرم مسالہ ون ٹی سپون گرم مسالے کا ہم نے ڈالنا ہے اتنا اچھا اس کا آرومہ آتا ہے اتنا زبردست ٹیسٹ بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پر آلو ہم نے ہاں سے میش کرنے ہیں آلو کے چنگ سے رہ جائیں بلکل آپ نے باریک نہیں کرنا پیاز ہم نے آدھے میں مکس کیا ہے کیونکہ پیاز پانی چھوڑ دیتا ہے تو جب ہم آرڈر بیس پر کام کرتے ہیں تو ہم باقی مکسٹر چھوڑ دیتے ہیں جیسے جیسے آرڈر آتا جائے گا آپ پیاز ڈالتے جائیں اور کباب بناتے جائیں ایک ساتھ ڈال دیں گے تو مکسٹر پتلا ہو جائے گا یہاں ہم رائتے کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے ساتھ بہت زبردست سا رائتہ بنائیں گے ہم یہاں پر ہم نے دہی کے دو بڑے چمچ لے لئے ہیں ہاف تیس پون میں نے اس میں زیرہ کر لیا ہے تین میں نے اس میں سابت لال مرچ ڈالی ہے گول والی جو ہوتی ہے دھنیا اور پودینہ ہاف بنچ پودینے کا ہے اور ایک موٹھی دھنیا کی ہے تین جوے لیسن کے سبت مرچ اپنی چوائیس سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں اس چٹنی میں تھوڑی زیادہ ڈالتی ہوں کیونکہ یہ چٹنی جو ہے نا مکس ہوگی دہی میں تو جو مرچ ہے نا وہ لیول ہو جائے گی کیونکہ یہ ڈائریکٹ نہیں کھانی چٹنی یہاں پر میں نے میدہ بیسن لیا ہے بیسن کو میں چھان لوں گی اچھے سے بیسن آپ چار سے پانچ چمچ اندازت سے لے لیں اس میں ہم نے ایک چمچ جو ہے وہ زیرے کا ڈال دیا ہاتھوں سے گرش کر کے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون جو ڈالا ہے سورک مرچ کا اور ہاف ٹی سپون سے کم میں نے نمک اس میں شامل کیا دو چمچ میدے کے ڈالے ہیں میدہ بہت اچھا اس میں رہتا ہے اس دھول میں آپ ضرور ڈالیں نہیں ہے تو سکپ بھی کر دیں خانی بیسن بھی لگا سکنے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اور اس کا ایک اچھے سے لکڑ بنا کر ہم اس کو ریسٹ پر چھوڑیں گے اسے ریسٹ پر چھوڑنا ضروری ہے اس کو آپ چار سے پانچ منٹ کے لئے ریسٹ پر ضرور چھوڑیں یہاں پر ہم نے ایک رنی فارم میں جو ہے اپنا گھول بنا لیا ہے اور اس کو اب ہم ریسٹ پر چھوڑ دیں گے اتنی دیر میں ہم جھٹ پٹ سے اپنی آلو کی ٹکیاں بنا لیں گے بہت ہی جلدی بن جاتی ہیں بہت انسٹرنٹ کام ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے آلو کی ٹکی ہم درمیانے سائز کی بنائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آلو کے چنکس کس طرح سے نظر آ رہے ہیں تو آلو کی ٹکی میں آلو کے چنکس جو ہیں وہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں آپ نے ضرور اس طرح سے چھوڑنے ہیں یہاں پر ہم درمیانے سائز کی ٹکیاں بنا لیں گے آلو کی آپ اپنے حساب سے بنا لیں اتنا آئیڈیا ہر لیڈی کو ہوتا ہے درمیانے سائز کی ٹکی کتنے گرام کی بنے گی گرام کا مجھے کوئی اس ٹائم آئیڈیا نہیں ہے سکسٹی ٹو سیمنٹی میرے حساب سے جیم ہوگا یہاں پر ہم نے آئل لے لیا ہے ٹکیاں ہماری ریڈی ہیں ان کو ویسے تو جو ہم جب میں سیل کے لیے بناتی تھی تو میں اس کو ٹی فرائی کر کے ہی بناتی تھی تو کیونکہ ابھی میں اس کو اپنے گھر کے لیے بنا رہی ہوں تو آپ کو میں سکھا رہی ہوں دی فرائی بھی کر دیں جو بزاری لک ہوتا ہے اور چاہیں تو اس طرح سے بھی کر دیں اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا میں آپ کو ایک دو جو ہے وہ دی فرائی کر کے بھی اس کی لک بھی دکھا دوں گی اور اس کی لک بھی دکھا دوں گی تو ظاہر ہے جب ہم گھر پہ کام کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم کم از کم جو ہے خرچہ لے کر آئیں اور آئل آپ نے اچھی کوالٹی کا یوز کرنا ہے یہاں پر ہم نے جو ہے ون بائی ون ان کو ٹرن کر دینا ہے ایک سائٹ ہماری اچھے سے ہو گئی ہے اور اب ہم اس کی سائٹس چینج کر دیں گے تو ڈی فرائی میں بھی اتنا آئل یہ نہیں پیتے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ پھر اس کو چھاننا اور دوبارہ سے استعمال میں لانا تو یہ پروسس مجھے ذرائی زی لگا کہ مجھے تو گھر کے لئے بنانی ہے اتنا ہی آئل ڈالا جائے جت اس میں یہ ہو جائیں تو یہاں ہماری ٹکیاں جو ہیں ماشاءاللہ سے ساری ہو گئی ہیں بہت ایسٹی بنیں گے ایک بر اس طرح سے بنا کے رائتے کے ساتھ اپنے گھر والوں کو کھلائیں یا آپ سیل آؤٹ بھی کریں تو یہ بہت اچھے آپ کو فائدہ دے جاتی ہے یہاں پر اس کو سیل کرنے کی بات آئے تو سیل ہم اس کو کر سکتے ہیں 50 روپیز ایچ کیونکہ ہم اتنا اچھا اس کے ساتھ رائتہ دے رہے ہیں گھر کی بنی صاف سوٹری ہم ٹکیاں دے رہے ہیں اور اچھا آئل لگا رہے ہیں اچھے آلوی استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ 40 روپیز ایچ یا 50 روپیز ایچ ایزی لی سیل کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ شیلو فرائی تھی یہ فل فرائی تھی دونوں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں فل فرائی گرم بہت تھی توڑی نہیں جا رہی تھی اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز پسند آئیں دعاوں میں یاد رکھیں لافیز